مارور فالمدین علامہ طالب جوہری کا راسی میں انتقال کر گئے طالب جوہری آغا خان ہسپتال میں کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھے عمر 81 برستی نماز جنازہ انچوری میں خیر العمل مسجد کے کراؤن میں بار نماز زہر ادا کی جائے گی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی علامہ طالب جوہری طویل عرصے تک پی ٹی وی پر شامع غریبہ کی مزلس پڑھتے رہے حکومت نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا وزیراعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیراعظم نے مرہوم کے لباہیکین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی، سعید غنی اور دیگر شخصیات کی بھی تازیت شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ علامہ طالب جوہری کی مذہبی اور عدبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے کرونا کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں مزید نوازی افراد جان کی بازی ہار گئے تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئے پنجاب میں کرونا سے امداد کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہو گئے مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائرس کی تزدیق تعداد ایک لاکھے کے آسی ہزار اٹھاسی ہو گئے سن میں ایک ہزار نوازی خیبر پکتوخہ میں آٹھ سو اکی سموات ریکارڈ ملک میں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتھیاب ہو گئے بھارت کی لائن آف کنچول پر بلا اشتیال فائرنگ، آجی پیر اور بروڑی سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فائرنگ سے مینسر گاؤں میں تیرہ سال کی بچی اکرہ شبید شہید اکرہ کی والدہ اور ایک بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی پاک فالس کی بھرپور جوابی کارروائی دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کنکول نے تین مغویوں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن جاری تینوں مغوی بازیاب پولیس نے داکھوں کے ٹکانوں سے تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کر لیے ایس ایس پی آتا گھرزہ کا کہنا ہے دو روز میں مقابلہ کر کے مغویوں کو بازیاب کرایا گیا معروف کوال امجد سابری کو بشڑے چار برس بھیٹ گئے انہیں کراسی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے خاتل کیا گیا تھا جادوی آواز کے مدہ آج بھی نہیں دھولے معروف فالمدین علامہ طالب جوہری کا راسی میں انتقال کر گئے طالب جوہری آغا خان ہسپتال میں کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھے عمر اکیاسی برستی نماز جنازہ انچوری میں خیر العمل مسجد کے کراؤن میں بار نماز زہر ادا کی جائے گی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی علامہ طالب جوہری طویل عرصے تک پی ٹی وی پر شام غریبہ کی مزلس پڑھتے رہے حکومت نے ستارے امتیاز سے بھی نوازا وزیراعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیراعظم نے مرہوم کے لباہیکین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی، سعید غنی اور دیگر شخصیات کی بھی تازیت شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ علامہ طالب جوہری کی مذہبی اور عدوی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گی کرونا کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں مزید نوازی افراد جان کی بازی ہار گئے تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئے پنجاب میں کرونا سے امداد کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہو گئے مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائرس کی تزدیق تعداد ایک لاکھے کیاسی ہزار اٹھاسی ہو گئے سن میں ایک ہزار نوازی خیبر پکتوخہ میں آٹھ سو اکیس امداد ریکارڈ ملک میں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتھیاب ہو گئے بھارت کی لائن آف کنچول پر بلاشتیال فائرنگ آجی پیر اور بروڑی سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فائرنگ سے مینسر گاؤں میں تیرہ سال کی بچی اکرا شبیر شہید اکرا کی والدہ اور ایک بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی پاک فالس کی بھرپور جوابی کاروائی دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کنکوک میں تین مغویوں کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن جاری تینوں مغوی بازیاب پولس نے داکھوں کے ٹکانوں سے تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کر لیے ایس ایس پی آتا گھرزا کا کہنا ہے دو روز میں مقابلہ کر کے مغویوں کو بازیاب کر آیا گیا معروف کوال امجد سابری کو بشڑے چار برس بیٹ گئے انہیں کراسی کے علاقے لیاکت آباد میں فائرنگ کر کے خاتل کیا گیا تھا جادوی آواز کے مدہ آج بھی نہیں دھولے معروف فالمدین علامہ طالب جوہری کا راسی میں انتقال کر گئے طالب جوہری آغا خان ہسپتال میں کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھے عمر اکیاسی برستی نماز جنازہ انچوری میں خیر العمل مسجد کے کراؤن میں بعد نماز زہر ادا کی جائے گی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی علامہ طالب جوہری طویل عرصے تک پی ٹی پی پر شامی غریبہ کی مزلس پڑھتے رہے حکومت نے ستارے امتیاز سے بھی نوازا وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر دکھ آر افسوس کا اظہار وزیر اعظم نے مرہوم کے لباہی کین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی، سعید غنی اور دیگر شخصیات کی بھی تازیت شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ علامہ طالب جوہری کی مذہبی اور عدوی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گی کرونا کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں مزید نوازی افراد جان کی بازی ہار گئے تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئے پنجاب میں کرونا سے امداد کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہو گئے مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائرس کی تزدیق تعداد ایک لاکھ اکی آسی ہزار اٹھاسی ہو گئے سن میں ایک ہزار نوازی خیبر پکتوخہ میں آٹھ سو اکی سموات ریکارڈ ملک میں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتھیاب ہو گئے بھارت کی لائن آف کنچول پر بلا اشتیال فائرنگ آجی پیر اور بروڑی سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فائرنگ سے مینسر گاؤں میں تیرہ سال کی بچی اکرہ شبید شہید اکرہ کی والدہ اور ایک بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی پاک فالس کی بھرپور جوابی کارروائی دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کنکول میں تین مغویوں کی بازیابی کیلئے کچھے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن جاری تینوں مغوی بازیاب پولیس نے داکھوں کے ٹکانوں سے تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کر لیے ایس ایس پی آتا گھرزہ کا کہنا ہے دو روز میں مقابلہ کر کے مغویوں کو بازیاب کرایا گیا معروف کوال امجد سابری کو بشڑے چار برس بھیٹ گئے انہیں کراسی کے علاقے لیاکت آباد میں فائرنگ کر کے خاتل کیا گیا تھا جادوی آواز کے مدہ آج بھی نہیں دھولے معروف فالمدین علامہ طالب جوہری کا راسی میں انتقال کر گئے طالب جوہری آغا خان ہسپتال میں کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھے عمر اکیاسی برستی نماز جنازہ انچوری میں خیر العمل مسجد کے گراؤن میں بار نماز زہر ادا کی جائے گی تدفین وادی حسین قبرستان میں کی جائے گی علامہ طالب جوہری طویل عرصے تک پی ٹی پی پر شامی غریبہ کی مزلس پڑھتے رہے حکومت نے ستارے امتیاز سے بھی نوازا وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیر اعظم نے مرہوم کے لباہیکین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی، سعید غنی اور دیگر شخصیات کی بھی تازیت شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ علامہ طالب جوہری کی مذہبی اور عدوی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گی کرونا کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹوں میں مزید نوازی افراد جان کی بازی ہار گئے تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئی پنجاب میں کرونا سے امداد کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہو گئی مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائرس کی تزدیق تعداد ایک لاکھ اکی آسی ہزار اٹھاپی ہو گئی سن میں ایک ہزار نوازی خیبر پکتوخہ میں آٹھ سو اکی سموات ریکارڈ ملک میں کرونا سے متاثرہ اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض سے ہتھیاب ہو گئے بھارت کی لائن آف کنچول پر بلا اشتیال فائرنگ آجی پیر اور بروڑی سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا بھارتی فائرنگ سے مینسر گاؤں میں تیرہ سال کی بچی اکرا شبید شہید اکرا کی والدہ اور ایک بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی پاک فالس کی بھرپور جوابی کارروائی دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کنکولک میں تین مغویوں کی بازیابی کیلئے کچھے کے علاقے میں گرینڈ آپریشن جاری تینوں مغوی بازیاب پولیس نے داکھوں کے ٹکانوں سے تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار کر لیے ایس ایس پی آتا گھرزہ کا کہنا ہے دو روز میں مقابلہ کر کے مغویوں کو بازیاب کرایا گیا معروف کوال امجد سابری کو بشڑے چار برس بھیٹ گئے انہیں کراسی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے خاتل کیا گیا تھا جادوی آواز کے مدہ آج بھی نہیں دھولے موسیقی